بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشی فیڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج کا میرا موضوع پینشن لون کتنی پینشن لون آپ ایک وقت میں لے سکتے ہیں کتنے عرصے میں آپ واپس کر سکتے ہیں کون دے رہا ہے کیسے لینا ہے تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قرض ہے یہ آپ تمام پینشنر جو ہے وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کی تمام تر تفصیل آج کی ویڈیو میں میں بیان کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو میسج اور کالیں آئیں وہ یہ ہیں کہ جناب پینشن نہیں آئی ہے اور بڑی پریشانی ہوئی کہ پینشن کیوں نہیں آئی ہے اس کے بعد ہم نے پھر متعلقہ حکام سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہوففلی پینشن آ جائے گی تو وہ تو جناب ابھی تک پینشن آئی نہیں ہے اس کی کیا وجہ آتا ہے وہ تاخیر مزید کتنی تاخیر ہوگی آپ کے پینشن میں مزید کتنی تاخیر ہو سکتی ہے تو یہ تمام تر تفصیل آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب پڑھوں آپ سے استعداد ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب سب سے پہلے تو معذرت کے گزشتہ روز کی ایک ویڈیو میں میں نے ایکچوریل ویلیویشن کے حوالے سے بات کرنی تھی اور وہ سیون ویڈیو چونکہ چودہ منٹ کی مویت ہو گئی تو وہ بات جو ہے نہیں ہو سکی تو ایکچوریل ویلیویشن کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ٹینڈر جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں اب اس کی رپورٹ کب تک آتی ہے کیا اس کا سلسلہ ہوتا ہے کتنے عرصے کے اندر اس کی رپورٹ سمیٹ ہونی ہے وہ ابھی جو ہے بارال ایک ون سٹیپ فارورڈ ہو گیا ہے تو اب انشاءاللہ یہ ایکچوریل ویلیویشن کا جو پروسس ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہوفیلی آپ کی پنشن میں جو ہے وہ بہت جلد اضافہ ہو جائے گا ایک دفعہ پھر معذرت بہت سارے اب آپ نے بات کی کہ جناب آپ نے تو ایکچوریل ویلیویشن کی اپ ڈیٹ کی بات کی تھی وہ تو آپ نے دی نہیں ہے یقیناً وہ سیون رہ گئی تھی میں نے بعد میں پوری ویڈیو دیکھی تو اس میں کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے لیکن وہ سیون رہ گئی تھی اب میں آتا ہوں جناب آپ کی پنشن تاخیر کا شکار ہے اب یہ بہت سارے پنشنر نے کومنٹ باکس میں بھی لکھا ہے کہ جمعہ والے دن تک جو ہے وہ پنشن آپ کی آ جائے گی اچھا ہم نے پتا کیا ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ والے دن تک پنشن آج ورکنگ ڈے تھا آج ہم نے پتا کیا تو پتا چلا ہے کہ وہ تو چار طریق تک جو ہے وہ بتا رہے ہیں کیا آ رہی ہے پھر میرے جو بہت سارے تعلق دار پنشنرز ہیں میں نے ان کو کال کروائی اپنی موجودگی میں بٹا گئے کہ آپ پتا کریں تو ان کو بھی یہی جواب دیا گیا جب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پنشن تاخیر کا شکار کیوں ہے تو وہ کال بند کر رہتے ہیں آگے جواب بھی نہیں دیتے فورا فون رکھ دیتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ نہ ہو جائے یا کوئی چونکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ لیٹ کیوں آ رہی ہے اب اگر ایو بی آئی نے پنشن ان کو ریلیس کر دی ہے تو وہ وقت پر پنشن نے اب پچھے مہنے بھی یہی ہوا کہ پانچ تاریخ کے بعد آئی اس مہنے بھی یہی ہو رہا ہے کہ چار تاریخ تک پنشن کہا جا رہا ہے کہ پنشن آ رہی ہے بہرحال یہ کوئی بلکل نامناسب جو ہے نا یہ بات ہے اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی والی بات ہو گئی ہے اب چیئرمین ایو بی آئی سے پھر گزارش ہوگی کہ براہ کرم مہربانی کر کے ایک تو پنشن وقت پر نہ ملے دوسرا جو ہے تھوڑی ملے تیسرا بعض لوگوں کی آتی بھی نہیں ہے تو اس لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بینک الفلا سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بینک الفلا آخر یہ سب کیوں کر رہا ہے اور پھر ایو بی آئی کے جو ایمرجنسی سرویس ہے وہ بھی بڑی ناکس ہے بینک الفلا کی بھی جو سرویس ہے وہ بھی کوئی اتنی ہوفل نہیں ہے بارال یہ تو ایو بی آئی کے بزرگوں کے ساتھ زیادتی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہم شکیر لحمد منگنیدیو صاحب چیئرمین صاحب سے بڑی توقع وہ بس اکیے ہوئے ہیں کہ کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے شروع میں جب وہ آئے تو بہت بہتر ہو گئی اب پھر وہی صورتحال جو ہوتی جا رہی ہے اور نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ جو ہے آخر کہاں پہ فارٹ آ گیا ہے یہ بی آئی کے پارٹ پہ ہے یا بینک الفلا کے پارٹ پہ ہے اس پر بارال انکوری کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے اگر بینک میں ایک ارب روپے رکھے ہوئے ہوں تو اس کا مارک اپ کتنا بنتا ہے ایک دن کا دوسرے دن کا تیسے دن کا یہاں تو گھنٹو کے حساب سے مارک اپ لگتے ہیں تو یہ آپ کے اربو روپے جو رکھے جاتے ہیں اس پر کتنا مارک اپ یہ کھا جاتے ہیں یہ یہی تاخیر کر کر کے وہ منافع اپنے خاتے میں ڈال دیا اور بزرگ جو ہے وہ یہ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کچھ کو بھیج دیا کچھ کو نہ بھیجا کچھ کو گلے مہینے بھیج دیا یہی سلسل جو ہے وہ چار رہا ہے اور چلتا چلتا جا رہا ہے بہرحال قابل مضمت فیل ہے ہم انتہائی مضمت کرتے ہیں اور انتہائی افسوس کی بات ہے قابل افسوس بات ہے اب اگلی بات کی طرح میں آؤں گا اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہ جتنے بزرگ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے پنشنرز ہیں چاہے وہ نیم سرکاری اداروں کے پنشنرز ہیں یعنی ای او بی آئی کے پنشنرز ہو گئے دیگر اداروں کے پنشنرز چاہے وہ سرکاری پنشنرز ہو رہے ہیں چاہے نیم سرکاری پنشنرز ہو رہے ہیں اگر وہ پنشن جو ہے حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہ پنشن لون تین لاکھ پچاس ہزار روپے بیعت وقت جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور چاہے وہ جس ادارے سے بھی ہوں تین لاکھ یہ پچاس ہزار روپے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے بینک جو ہے نا یہ مایکرو فینانس بینک جو ہے وہ بہت زیادہ کھل گئے ہیں اسی طرح یو مایکرو فینانس بینک جو ہے اس نے پیش کش کی ہے کہ پنشن لینے والے افراد کے لیے ایک منفرد کرز کی سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جائے وہ کسی بھی سرکاری ادارے سے ہوں یا نیم سرکاری ادارے سے شرط ان کی یہ ہے کہ وہ پنشن وصول کر رہے ہیں ہوں تو وہ یو بینک کے پنشن لون کی بدولت ذاتی طور پر بھی اور کاروباری مالی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں یعنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی لون حاصل کر سکتے ہیں کاروباری مقاصد کے لیے بھی لون حاصل کر سکتے ہیں اور مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ لون آپ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو کرزہ کا دورانیا ہے یہ چوبیس ماہ کا ہوگا اور قرض کی واپسی جو ہے یہ وہ آسان مہانہ اقصاد پر ہوگی اور قرضے کی جو فرامی ہے وہ جو ہے وہ فوجی طور پر جو ہے وہ کر دی جائے گی اس کے لیے کسی قسم کی جو ہے وہ ڈیلے نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے آپ کو جانا کہاں پہ ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہے اپنے قریبی یو بینک میں آپ چلے جائیں وہاں پر آپ اس کے فارم وغیرہ لیں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ پنشنر ہیں تو آپ اگر اپنے پنشن کار ساتھ لے جائیں تو وہ کنفرم کرنے کے بعد آپ کو قرضہ جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے اور ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد آپ تین لاکھ پچاس ہزار روپے تک تمام جو ایو بی آئی کے بزرگ پنشنر ہیں یہ پنشن لے سکتے ہیں اب یہ بینک کتنی قسم بنائے گا یہ کل یو بینک کا میں وزٹ کروں گا وہاں سے ان سے معلومات حاصل کروں گا کہ آپ اپنی پالیسی جو ہے بتائیں کہ آپ کی کیا پالیسی ہے کتنے قرضہ وہ باقی ڈیٹیل جو ہے وہ بعد میں اب جو ان کی بنیادی انہوں نے اعلان کر دی ہے وہ یو بینک نے وہ پنشن لون کے حوالے سے ہے اور یہ پنشن لون آپ تین لاکھ پچاس ہزار روپے تک لے سکتے ہیں یہ دو سال کے لیے ہوگا اور یہ آسان اقصاد پر ہوگا مہانہ کس کی صورت میں آپ کو واپس کرنا ہوگا تو یہ بارحال اگر آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیں کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہو کسی نے اپنی دیگر ضروریات پوری کرنی ہو کسی بیٹے کو روزگار بنا کے دینا ہو یا کوئی بھی انسان کی ہزاروں ضرورتیں ہوتی ہیں اگر وہ آپ پوری کرنا چاہے تو یو بینک کی طرف سے جو آفر آئی ہے اس سے آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر پنشن لون جو ہے وہ آپ فوجی طور پر حاصل کر کے اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اب ان کا مارک اپ کتنا ہوگا بارحال یہ بھی میں کل انشاءاللہ کنفرم کروں گا بینک کا وزر کرنے کے بعد باقی معلومات میں آپ کو انشاءاللہ کل اس موضوع پر دوں گا امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا پاک